ہمارے شہر کی بات آپ کو بتاتا ہوں میری والدہ نے ایک دن مجھ کو ٹیلی فون کیا کہ ہماری ایک جاننے والی پرانی جاننے والی خاتون ہے بہت دنوں کے بعد آئی ہیں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں آجاؤ میں حاضر ہوا وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی ستر سال سے زائد عمر رہی ہوگی اب بھی وہ منظر مجھ کو بھلائے نہیں بھلتا بیٹھی ہوئی ہیں والدہ نے کہا بیٹا ان کی بات سن لو انہوں نے اپنی داستانے درس سنانا شروع کی کہ میرے چار چار جوان بیٹے ہیں شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں میرے شوہر بوڑے ہو چکے ہیں فالس زدہ ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے علاج کے انتظام نہیں ہے میں جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرتی ہوں لیکن ہمارے بچے اپنے بوڑے باپ کو نہیں دیکھتے مجھ کو کبھی نہیں پوچھتے دواء کی ضرورت پڑتی ہے مجھ کو پڑوسیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کبھی دواء آتی ہے کبھی نہیں آتی کبھی کھانا ہوتا ہے کبھی فاقہ ہوتا ہے اور یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور انہوں نے روتے روتے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنی اولاد کی اس ظلم و ستم کی وجہ سے روتے روتے اس حالت کو پہنچ گئی ہوں کہ میری ایک آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی ہے اب جو میں نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تو اس وقت وہ رو رہی تھی ایک آنکھ سے تو آنسو گرتے تھے ایک آنکھ بے نور تھی اس سے کوئی آنسو نہیں گرتا تھا میں کاب گیا اور آج بھی جب مجھ کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں کہ جو اولاد جس امت میں ایسی اولاد ہو جو اپنے بڑھے ماں باپ پہ رحم نہ کھاتی ہو اس ملت پر اللہ کس طرح رحمت نازل کرے گا اس ملت کو کیسے نوادہ جائے گا اس ملت کا مستقبل کیسے روشن ہوگا ایک بڑی ماں وہ اپنی داستان درد بیان کر رہی ہے کہ جوان اولاد کے ظلم و ستم سہ سہ کر رو رو کر ایک آنکھ کی روشنی رخصت ہو گئی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے ہمارا معاشرتی نظام کیسی گراوٹ کا شکار ہو گیا کون ان چیزوں کے لئے آگے آئے گا کون اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا